خطہ جمع کشمیر تحصیل جیرہ زلہ پونچ کی معروف علمی درسگاہ سٹارز سائنس کالج کے پرنسپل اشواق ملک کے والد محترم ملک محمد یوسف مناس وفات باگیے مرہوم فیبرو کے آرزہ میں مبتلا تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے جانبار نہ ہو سکے اور آج اپنے حال کے حقیقے سے جاملے مرہوم کی نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ ڈسٹرک پونچ ڈسٹرک کوٹلی ڈسٹرک صدروتی ڈسٹرک باگ تحصیل حجیرہ تحصیل عباس پر سے بڑی تعداد میں علمی شخصیات نے نماز جنازہ میں خصوص شرکت کی اور اشواق ملک سے ازارت تازیت کی مرہوم کو لواقین کی موجود کی میں سپردخوا کر دیا گیا نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل تازیتی ریفنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مسکین تارک محمود چشتی نوارل مصطفیٰ مولانا جلیل احمد اور دیگر نے موت و حیات اور محروم کی زنگی پر روشن ڈالی جبکہ پرنسپل سٹار کالج حجیرہ اشواق ملک نے تمام شرکہ جنازہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا دور سے پلندری سے اور کوٹلی سے جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں میں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے دور درازی راکوں سے یہاں پر پہنچیں دوسری پانچ ہے کہ میرے والد موترم نے تقریبا ان کی نائنٹی پلس عمر تھی اور بڑی غربت دیکھیں انہوں نے بڑی مشکلات دیکھیں بڑی ان کی جتجید ہے تو اس سارے عمل میں کہیں چونکہ بیسیت انسان غلطی بھی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نوے سالہ زندگی میں انہوں نے کسی سے کچھ لیا ہو یہ واپس نہ دے سکیوں یا نہ ادا کر سکیوں یا بڑاپے کی وجہ سے ان کو یاد نہ رہا ہو تو میں خدارہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بغیر ہچکچا ہٹ کے آپ جوانا وہ میرے پاس آئیں میرے بھئیوں کے پاس آئیں ہم وہ جو بھی کسی بھی طرح قابر کو لین دین ہے تو ہم وہ انشاءاللہ پی کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی جو لوگ ہیں خانس طور پر ہیڈ ماسٹر عساق صاحب یہاں پر ضرور موجود ہوں گے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور قادش فاطولہ صاحب سے اور ارفان صاحب یہاں بیٹھیں ہیں ارفان صاحب سے اور یاسین چشتی صاحب سے یہ چار لوگ ہیں جو ہمارے فس نیبرز ہیں اور اس سے اتنی لمبی عمر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مجھے سے ان کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات اگر آپ کی دل میں کبھی زندگی میں بری گزری ان کی طرف سے تو آپ اللہ انہیں معاف کر دیں تیسری آخری بات جو میں یہاں بہت سارے نوجوان بھی آئے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر بہت ساری ڈسکوشن سنی میرے والے سے بھی میرے والد محترم کی والے سے بھی تو میں دوستو آپ سب لوگوں کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ باپ پر فخر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پروفیسر کے بیٹے ہوں کسی ڈاکٹر کے بیٹے ہوں کسی انجنئر کے بیٹے ہوں تو تب ہی آپ اپنے والد کا بڑے فخر کے ساتھ انٹرڈکشن کروائیں خاص طور پر میں اس مجمع میں جو سکولز اور کالجز کے بچے یہاں پر تشریف لائیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی بڑی تقریبات کے اندر اپنے والد کو لے جائے کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹڈ ہو یا نہ ہو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے والد ایڈوکیٹڈ نہیں تھے مگر میں آج کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا گرم ہے کہ میری نظر میں ان سے زیادہ ایڈوکیشن کسی کی بھی نہیں ہے کیوں کہ جیسے کہ علماء اکرام نے یہاں پر تصدیق کی ہے کہ جو بھی کنٹرمیشن سٹارز کالجز اور سٹارز گیٹمی کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس فارق ملک کا نہیں ہے وہ ملک یوسف کا ہے وہ میرے اس پروٹ فادر کا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا کہ ایک ماہ پہلے ازاد کشمیر بار میں ہم نے فرس پوزیشن لی اور آج میں آپ سے یہ بات موٹیویشن کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف مجھے لوگ یہ پیغام میسج کر رہے تھے میرے والد کی وفات پر تازیت کر رہے تھے مگر دنی طرف آج جب میرے پر بورڈ نے ازاد کشمیر میں افسی کے ایرزرٹ کا اعلان کیا تو آج آپ میک سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ زلہ پنچ کو پھر سے ہم نے ٹاپ کیا ہے اور پھر ازاد کشمیر بار کے اندر ساتھوی پوزیشن لی ہے میں یہ بات کو یہاں کالج کی نہیں کرنا چاہتا میں لوجوانوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کریڈرٹ صرف اور صرف میرے ابو کا ہے اور میری والدہ کا ہے اس لیے آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہیں کہ آپ نے والدین کی قدر کریں ان کی عزت کریں میں بہت دفعہ محسوس کیا ہے کہ کئی پیرنٹس انپار ہوتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہوتی تو بچے آوائیڈ کرتے رہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ دے جانے میں یا تازکران میں میرے فرنڈز کہیں گے کہ میرے ابو تو ڈاکٹر ہیں اور اس کے ابو انپار ہیں یہ بات نہیں ہے یہ چیزیں ہم نے غلط ثابت کی اور یہاں پر غلط ثابت ہوئی ہے تو آخر میں میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہوں